السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہستہ مسکراتے رہیں تو جن کے ماں بھاپ زندہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں ہستہ مسکراتے رکھیں تو آج کی ویڈیو آپ نے ہماری مقمل واج کرنی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ اپنے ویونز کو جو ہے نا آج بار کھیت دکھا دیتے ہیں تو اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی گندم بوئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سرسبز کھیت ماشاء اللہ بہت ہی پیارے نظر آ رہے ہیں تو صبح صبح کبھی ٹیم ہو رہے ہیں تقریباً آٹھ کا ساڑھے آٹھ کا میرے خیال میں ٹیم ہو رہے ہیں تو آج جو ہے نا یہاں پہ ہمارے کھیتوں میں پالک بھی لگی ہوئی ہے تو مطلب کہ جو ہمارے کھیت ہمارے تو نہیں ہے جہاں پہ ہم سبزیں بغیرہ بہتے ہیں جو ہم نے مستاجری لی ہوئی ہے تو وہاں پہ نا میں نے پالک بھی بہیا اور لیسن بھی بہیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بے کامرا کر کے اور جو ہے نا آج پالک کو میں کاٹوں گی اور اس کی ریسپی بناوں گی تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جوڑے لینا ہے تو ابھی تو پالک کی موسم ہے تو انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی ضرور بنائیں گے اور جو ہے نا ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہ سوکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پالک کو کاٹ کے اور پھر جو ہے نا گرمی جب آئیں گی نا تو گرمی تو اس کی گرمیوں میں موسم نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا گرمیوں میں اسے بنا کے پھر کائیں گے جب یہ سوکھی ہوگی نا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے نیچے لیسن بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے جو ہم نے بھوئ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پالک کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پالک ہے تو اب جو ہے نا ہم پالک کو کاٹتے ہیں پالک کو کاٹ کے نا پھر جو ہے اس سے سوکنے کے لیے رکھ دیں گے تو پھر جو ہے کیونکہ ابھی اس کی موسم بھی ہے ویسے بھی ہم نے پالک پہلے بنائی تھی پھر جو ہے نا سرسوں کے پھول بھی بنائی ہے اس کی ریسپی بھی بنا کے کھا لی ہے پھر جو ہے سوانجرہ جو ہوتا ہے باٹا جی سے ہم بولتے ہیں اس کی بھی ریسپی ہم نے بنا کے کھا لی ہے تو آج جو ہے نا سرسوں کا جو ساگ ہے نا اس کی ریسپی بنانی ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ ہی گرم ہو جاتی ہیں تو میدے کا ویسے بھی مسئلہ رہ جاتا ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ یہ پالک جو ہے نا اسے کاٹ کے نا تو اسے آج سکھا دیتے ہیں یہ گرمیوں میں بہت ہی کام آئے گی تو یہ دیکھیں یہ لیسن اور یہ ساتھ میں یہ نا اس کی بن پہ جو ہے نا ہم نے یہ میں نہیں بہی تھی یہ پالک بھی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ میتھی بھی بہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی پالک یہاں پہ ہے یہ نا بعد میں بہی تھی نا تو یہ ابھی نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ میتھی دیکھیں کیسے ایک ساتھ ہی ہو گئی ہے تو بہت پیاری لگ رہی ہے تو میتھی جو ہے نا میری فیوریٹ ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو جو دیکھیں وہ وہاں پہ بھی لیسن بہی ہے تو یہاں پہ سب دھنیاں بھی بھائی ہیں یہ دیکھیں یہ سب دھنیاں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بھائی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مٹر کا پودہ ہے چھوٹا سا تو یہاں پہ بھی کھڑے ہیں سارے مٹر کے پودے ہیں تو پرسوں والے دن بھی کھال میں پانی آیا تھا اور کل بھی تھا کھال میں پانی آیا صبح ابھی سکھ ہے تو صبح جب ہم اٹھے تو باری جب دیکھا کھال میں پانی تھا کھال میں پانی آ رہے تھا تو تین دن ہو گئے ہم لیسن کو اور ان سبزیوں کو پانی لگا رہے ہیں میٹھا پانی ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ بات میں ہم نے بھائی تھا تو جلدی جلدی یہ سب سے بڑا ہو جائے جنہوں نے پہلے بھائی تھا ان کے برابر یہ ہو گیا ہمارا لیسن اور ہمارے سبزی تو اب کھالا جنا سوک گیا ہے تو اب جنا نہر بھی سوک گئی ہے تو پتہ نہیں کب پانی آئے گا نہر میں تو پھر جنا ویسے جب نہر آتی ہے ہمیں بہت زیادہ اس کا فیدہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ ہمارے گھر میں میٹھا پانی نہیں ہے تو ہم اس سے کپڑے بھی دھولیتے ہیں اور سبزیوں کو بھی لگ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ فیدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نا گندم بوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھی یہاں پہ بھی گندم ہیں ہر طرف سے چاروں طرف سے گندم ہی گندم ہیں اور جنا یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے خال میں تو یہ نا یہ ساتھی یہ ہمسائیوں کی گندم ہیں تو اس میں پانی لگ رہا ہے تو کسی اور کا تھا تو پھر بہت تو سوک گیا تو تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا خال میں تو انہیں یہاں پہ یہ مطلب کے پانی کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے بھی پانی پی لے تو ان کو دیکھیں یہ کسی اٹھا کے نا مٹھی لے گئے تھار میں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے پاس سے ہوتی ہیں کدھر جا رہی ہو بیٹی سکن جا رہی ہے تم کیا کر رہی ہو تم بٹے چون رہی ہو تو یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں ایسے کیوں کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہو میٹی پٹا میٹی پٹا یہ ساری جگہ یہ اونچی تھی 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 اس لئے کافی دن ہو گیا ویڈیو نہیں بنی بولنے میں بھی جزک آ رہی ہے تو روز ویڈیو بنائے پھر تو بس جو بھی بات کرنے جلتی جلتی آ جاتی ہے اگر کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنائے تو جی جگہ آ جاتی ہے کیونکہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں تو اب جینا یہاں پہ یہ جگہ جینا اونچی ہے تو یہاں سے مٹی اٹھا کے تو وہاں پہ ڈھا رہے ہیں جو آپ نے دیکھے ابھی حفظہ لے کے جا رہی تھی اور جینا پہ سرسوں کا ساگ جینا اٹھاوں کہتے ہیں مجھے بھی اٹھواؤ سر پہ نہیں رکھو ہاتھ میں لے کے جاؤ تو یہاں پہ سرسوں کا جینا سرسوں کا جو ساگ ہوتا ہے وہ بوئیں گے تو پہلے میں آپ کو بیجی دکھاتی ہوں تو یہ جو ہم ہماری جبان میں تو ہم اس کو رایا بولتے ہیں یہ نا اس کا تیل جو ہوتا ہے سرسوں کا اسی بیج سے ہی نکلتا ہے تو اب جینا کام شروع کرتے ہیں پہلے جینا پالا کو کٹ لیتی ہوں اور پھر میں بعد میں جو ہے نا یہ جگہ بنا لیتی ہوں سرسوں کے ساگ کے لیے اے ڈپٹہ ایدھر دو دعا آجا جلتی آؤ میرا ڈپٹہ آپ نے پہل لیا ہے میں اس میں پالاک ڈالوں گی آجاو ان کا ڈپٹہ ہے دعا وہ دکھے بھگ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جب پانی لگتا ہے یہ بھگ آکے بیٹھتے ہیں چینہا کھیتوں میں یہ کی دکھاتے ہیں بو چھوڑے دے دیو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے بوئی ہے میں جب سے بوئی ہے مطلب کہ سال کے بعد اسے کاٹ رہی ہوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں نیا تا فضا ادھر آجاؤ اس بو نا یہ دکھے اسی کاٹ لیا ہے یہ ساری جہاں مٹی والی ہے اسے اچھی طرح سے دھونی پڑے گی پہلے یہ پانی لگایا ہے نا اسی وجہ سے یہ ساری مٹی ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے لیسن بھی ساتھ میں یہ بہت یہ نا جو بویا تھا نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نا یہ بلکل نزدیہ کے کھڑا نا مجھے پتہ بھی نہیں چلا لیسن بھی ساتھ میں میں نے کارٹ دیا یہ دیکھیں تو ٹھیک کہ کوئی نہیں یہ نا شام کو جو ہے نا ریسپی بنائیں گے نا تو اس میں ڈال دوں گی یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سبز لیسن جو ہوتا ہے نا اس کی بوکی ہم بولتے ہیں کافی اچھے لگتے ہیں سبزی میں ریسپی میں اگر ڈال دوں گی ڈال میں ڈال تو ڈال کی جو ریسپی ہوتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس جگہ سے جہنا یہاں پہ جو بوئی تھی وہ تو ساری میں نے کارٹ لیا ہے اب جو اس ایٹ پہ کھڑی ہے نا وہ آپ چل کے کارٹ دیوں یہ دیکھیں اتنی سی ہوئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے بھی کارٹ لیا ہے اتنی سی ہماری پالک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پسار میرے ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں اور کھال میں جو نا پہلے ہاتھ دھولیتی ہوں یہاں سے پانی جو ہے بہت زیادہ یہ نیچے ہے میرے ہاتھ بھی نہیں جا رہا ہے ادھر سے چلتی ہوں یہاں سے پہلے ہیں یہاں سے پہلے کے لئے لیے دبارہ سے شروع ہوگی ہے چلو پیچھے ہو مجھے دو مجھے دو کیا کرا تو یہ دیکھیں کچھ جو ہے نا بچوں نے مٹی یہاں سے اٹھا اٹھا کے نا ادھا دیا اب یہ میرا کام وہ ورہا تو ختم ہو گیا تو یہ نا کسی پہلے تو میری سیچن یہاں پہ کھڑی تھی وہ گھار بھاگ گئی ہے اور حفظہ کو دیکھیں یہ کسی اٹھا کے نا یا خود ہی مٹی تھار میں ڈال ڈال کے نا ادھر مٹی ڈال رہی ہے تو اب جینا جلدی ہوتی یہ بھی کام ختم کر لیتے ہیں میرا تھار نہیں لے کے آئی پھر اب لے جاؤ کسی طرح موسیقی موسیقی بہت مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے اتنی سی جین ہماری پالک تیار ہو گئی ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بس یہی تھا کہ تھی آج کی ویڈیو کا یہی بینڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے